میری چینل کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے اور میں جو ڈیش بناوں اس کی خوشبو آپ تک آئے اس کے لئے بیل آئیکن پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فاملی ویلکم ٹو مسارہ کچن میں ہوں ماریا سید آج میں مسارہ کچن میں بنانے والی ہوں بہت یمی ڈیلیشیس سے الفریدو پاستہ اور الفریدو پاستہ بنانے کے لئے میں نے یہاں پہ جو جو چیزیں لی ہیں چلے میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں اس کے انگریڈینس تو میں نے یہاں پہ ٹو این ہاف کپ لیا ہے پہنی پاستہ اور پہنی پاستے کو میں نے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس میں سے تھنڈا پانی جو ہے وہ میں نے گزارا ہے اور اس میں اچھے سے اس کے بعد میں نے اس میں وائلنگ کر دی ہے تاکہ سارے پاستہ جو ہیں بلکل الگ الگ سے رہیں آپس میں چپکے نہیں اسٹچی نہ ہوں اور دیکھیں یہ دیکھیں بلکل الگ الگ ہیں اور یہ بلکل بھی آپس میں نہیں چپکے ہیں ٹھیک ہے پہنی پاستہ لیا ہے اور اس سے میں یہ الفریدو ریڈی کروں گی اب میں آپ اس کو بتاتی ہوں کہ میں اس کا سوس کیسے ریڈی کروں گی تو سوس کے لئے ون ٹیبل اسپون بٹر، ٹو ٹیبل اسپون میدہ، ہاف ٹی اسپون تھائم، ہاف ٹی اسپون کالے مرچوں کا پاڈر، ہاف ٹی اسپون اوریگانو اور اس میں جائے گا ون کپ فریش ملک اور حضب زرورت نمک جو کہ میں نے ون ٹی اسپون لیا ہے اور آپ چاہیں تو حضب زرورت لے سکتے ہیں کم زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور اب اس کی چکن کیسے ریڈی ہوگی تو میں نے یہاں پہ ون کپ چکن لی ہے اور چکن کو میں نے لمبائی میں ایسے کٹ کروایا ہوا ہے یہ چکن اس میں جائے گی اس کے ساتھ یہاں پہ ٹو ٹیبل اسپون میں نے چیڈر چیز لی ہے ہاف ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچے، ہاف ٹی اسپون کالی مرچوں کا پاڈر اور ہاف ٹی اسپون سفید زیرے کا پاڈر اور اس پوری چکن کو بنانے کے لیے جائے گا یہاں پہ ون ٹیبل اسپون اوائل پہن میں جائے گا ٹی اسپون کے قریب میں نے اوائل پہن میں ایڈ کر دوں گی میں یہاں پہ جو میں نے چکن رکھی ہے چکن سے پہلے اس میں جائیں گے ٹو جوے لہسن کے جنگے میں نے شرد کر لیا تھا اور اس کو میں ایڈ کر کے اس کو بس لائٹ سا اس کو فرائ کرنا ہے اس کا کارر چینج ہونا نہیں دینا ہے بس اس کو لائٹ سا سوتھے ہونے دینا ہے یہاں پہ راہاں پہ ٹھیکن چھیکن ٹھیکن ٹھیکن سپید سیرے کا پوٹر اور تھوڑا ہز بے دورت نمک اس میں جائے گا تھوڑا نمک جو ہے وہ میں اس کا سوس ریڈی کروں گی وہ جائے گا اور اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ میں فائیب منٹس کوک کروں گی چکن جو نے کھو چکی ہے یہاں پہ میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے ابھی میں اس کا سوس ریڈی کروں گی اور پین میں میں نے بٹر ڈال دیا ہے اور ہیٹ کو میں نے بلکل سلو فلیم پہ رکھا ہوا ہے اور سلو فلیم پہ جو بٹر ہے اس کو ملٹ کروں گی تاکہ بٹر جو ہے وہ ملٹ ہو جائے اور بٹر جو ہے ملٹ ہو چکا ہے بٹر ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں آٹ کیا کروں گی میں میڈا اور میڈے کو جو ہے اس میں لائٹ سا فرائی کروں گی اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس اسے لائٹ سا فرائی کرنا ہے اس میں مچ ہو چکا ہے اسے مکس کرتے جا رہی ہوں یہاں پہ دودھ جو ہے دودھ جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے تاکہ مہدے کی جو ہے وہ گھلیاں بنے اور اسے مکس کرتے جانے تھوڑا تھوڑا کر کے ابھی میں نے اس میں سارا دودھ ایٹ کر دیا ہے اور دیکھیں یہ بلکل پتلا ہو رہا ہے اب اس سٹیج میں اس میں ایٹ ہوگا یہاں پہ اوریگانو ساتھی اس میں جائے گا کالی میچوں کا پاوڈر اس میں ایٹ کریں گے ہم تھائم اور یہاں پہ اس کو ابھی دیکھیں یہ پتلا ہو رہا ہے تو ابھی تھوڑی دیل میں یہ سوس کی شکل میں آنے لگے گا اور یہ جو ہے گاڑا ہونے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے فلیم جو ہے اس کو تھوڑا سا میں نے سلو سے تھوڑا سا میں نے اس کو میڈیم پہ کیا ہے اور اسی میں میں اس سوس کو کوپ کروں گی سوس جو ہے ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں تھک ہو چکا ہے بلکل ٹھیک ہے ابھی میں نے یہاں پہ فلیم کو آف کرنا ہے اور اب میں چلتے ہوں پاسٹا کی پریپیر کی طرف ابھی جو ہے یہ جو سوس ریڈی کیا تھا اس میں جائے گا یہاں پہ پاسٹا اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کریں ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دوں گی میں اسی سٹیج پہ اس میں چھکن چھکن اس میں جائے گا اور اس میں ہسپے ضرورت ہم اٹھالیں گے نمک جتنا ہے کم زیادہ کر سکتے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کو جو ہے مکس کر دیں بہت جلدی بن جانے والی ایزی سی ریسیبی ہے انگریڈینس بھی بہت سمپل بہت ایزی ہیں اور کھانے میں بھی یہ بہت فلیور فل ہوتا ہے میں اس میں یہ جو میں نے چیڈر چیز رکھی وی تھی اس کو ایٹ کروں گی اور اس کو سلو فلم میں کوک کروں گی تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے میں نے فلم گاف کر دیا ہے ہمارا الفریڈو پاسٹا ریڈی ہو چکا ہے اور اب میں اسے سرف کر رہی ہوں الفریڈو پاسٹا ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو اسے پلیس لائک کیجئے اور اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے